حلیلویہ پریست اللہ پربو کی استودی ہو پربو کا دھنباد ہو پربو جی ہم آپ کو دھنباد کرتے ہیں کہ آپ نے سمی بھائی بھائی کو اپنے آنکھوں کی پتلے کی نئے سب بھال کے رکھا او لڑ چیز اس پربو آپ کی استودی اور آپ کی جج Ideaھکار کرتے ہیں اور آپ کی محمد کرتے ہیں پیتہ پرمیشر ہر ایک ایک ایکسیجنٹ سے بچائے یا خطروں سے بچائے سمسیاؤں سے باہر نکالا پرمیشر پیتہ اور اس پر بھی چاہی دی اس کے لئے ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پیتا پرمیشر آج کی شام کے سامنے کتنے لوگ دیکھنی پہ لیکن آپ نے ہمیں دیا تاکہ آج شام کے سامنے بھی پربو جی ہم آپ کے گیت گاہ سکے ورشپ کر سکے آپ کا گنوا نگات کر سکے پراتنہ کر سکے پرمیشر اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں پیتا پرمیشر پربو جی سوانس دینے کے لئے آپ کا دھنیواد کرتے ہیں نیا جیون دینے کے لئے آپ کا دھنیواد کرتے ہیں کہ پرمیشر پتہ پنے سبھی بھائی پر انہوں کو نیا جیون دیا اس کے لئے ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پتہ پرمیشر اور سبھی ہم دھنی لوگ ہیں بلسٹ لوگ ہیں کیونکہ پربو جی ہم نے آپ کا نام کو جانا اور پہچانا پتہ پرمیشور حالیلوئیہ پربو کا دھنیواد ہم نہیں جانتے تھے نہ آپ کو اپنایا نہ جانا لیکن آپ نے ہمیں اپنایا اور آپ نے ہمیں چھونا پربو جی ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہم تو پاپی ہی تھے لیکن پربو جی آپ نے پاپی دشاہ میں ہمیں اپنایا ہے ہمیں چھونا ہے پربو جی ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں مسیح میں پربائیوں بہنوں سبی لوگ پربو جی شرکتہ دھنیواد کریں جب ہم پاپی ہی تھے جب ہم پاپ کے بندن میں جکڑے ہوئے تھے بندے ہوئے تھے لیکن پربو نے پاپوں سے ہمیں اجاد کر دیا اس باتوں کے لئے دھنیواد کریں جو پربو نے ہمیں اس بندن سے اجاد کیا ان چیزوں سے پربو نے اجاد کیا ہے یاد کروں دنوں کو کیسے ہم بندن میں بندے ہوئے تھے اس پاپا میں جھگڑے ہوئے تھے لیکن پربو نے اپنے انگرہ کے دورہ میں بلائے اور پربو نے ہمیں پونڈ ریتی سے اجاد کیا حلیلویہ تو آج پربو کا دھنیواد کریں پربو کی سٹوٹی کریں تھینکیو کریں پربو کا پربو کی مہمہ کریں پرمیشور سب میں سب کچھ ہے ہم پڑھیں گے جرمیہ کی کتاب سترہ دہ اس کا پانچہ بچن کو پڑھیں گے جرمیہ چپٹر سیونٹین این ورس فائیو میں یووہ یو کہتا ہے شرابیت ہے وہاں پروش جو منشیہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اس کا سہارہ لیتا ہے جس کا من یہوہ سے بھٹک جاتا ہے تو پرمیشور سب اس کو شرابیت کہتا ہے جس کا من یہوہ سے بھٹک جاتا ہے آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو پروش شمسی میں تو بہت خوشی اور آنند کے ساتھ آئے تھے کہ پرمیشور نے چھٹکارا دیتی ہے پرمیشور نے بلیس کے لیکن جیسے جاتے گئے جاتے گئے جاتے گئے آتے گئے پرمیشور بڑھتے گئے تو اس میں کچھ تھی بیبل میں پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ پرمیشہ کے آگیا کو پالن کر اس کے پیچھے چل لیکن آج وہی بات کو لوگ پکڑنا نہیں چاہتے چھٹکارہ اور چنگائی کو دوشے چاہتے ہیں لیکن پرمیشہ کا جو وچن کہتا آج اس کو نہیں چاہتے اس لئے شرابیت ہے وہ من اس سے جس کا من بھٹک جاتا ہے پر وہ کا وچن کہتا ہے آج کتنے لوگوں جو بھٹکی ہوئی استھیتی میں پائے جاتے ہیں جو پرمیشہ سے دور ہو کر دکھائی دیتے ہیں جو وشواسی تو کہلاتے تو ہیں لیکن آج اس کا من اس کی انتراتمہ پرمیشہ سے کوسو دور ہے آج وہ نام کے لئے بس پراتنہ کروانے جاتے ہیں پریئر کے لئے جاتے ہیں چر جاتے ہیں لیکن آج ان کا من پرمیشہ سے بہت دور ہے کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ پرمیشہ ہے ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا میری پراتنہ پرمیشہ سنے گا کیونکہ آپ پراتنہ ہی نہیں کرتے کیونکہ آپ کا من پرمیشہ سے بھٹک چکا ہے حالیلویہ پرمیشہ سے پہلے تھا لیکن اب آپ نے چھوڑ دیا ہے پرمیشہ کا پہلا پرمیشہ کو اپنے چھوڑ دیا ہے چھٹکارہ نہیں ملا جب جنگائی نہیں ملی ان چیزوں کے لئے جس کو اپنے مانگے تھے اور پھر آپ نے کیا کیا پرمیشہ کو چھوڑ دیا پرمیشہ تو جنگائی نہیں کرتا چلو اب دوسری جگہ جاتے ہیں چلو تیسی جگہ جاتے ہیں چلو چوتھی جگہ جاتے ہیں اور اس طرح کی سب کا من پوڑی ریتی سے برنسٹ ہوگا آپ کا پورا کرپ ہو گیا حالیلویہ لیکن پرمیشہ پھر بھی آج آپ کو پیار کرتا ہے اور آپ کو پوڑی ریتی سے اجاد کرنا چاہتا ہے ان بندنوں سے جس میں آج آپ بھی جگڑے ہوئے ہیں آج بھی حالیلویہ تو دیکھو پرمیشہ کتنا پیار کرتے ہیں جو آج پرمیشہ پیار کرتے ہیں پرمیشہ پیار کرتے ہیں حالیلویہ پربو قدھنیوا تو آج آپ کی بھٹکے ہوئے نجر آ رہے ہیں آج آپ کیوں پربو کو چھوڑتی ہوں جو پربو یہ شمسیح آپ کا سہارہ تھا جو پربو یہ شمسیح ہی نہیں سب کچھ آپ کو دیا آپ کی جیون میں آج آپ پرمیشہ کے پریزنس کو اس لئے محسوس نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کا پرمیشہ سے ختم ہو چکا ہے آج پریوار میں بھی ایسا ہی دشاہ ہوتی ہے آج کوئی کسی کے ساتھ بنتی نہیں کیونکہ وہ پرمی نہیں بکرہا وہ پریوار ہی ختم ہو چکا ہے ہلیلوئیہ جب پرمیشہ کے پریزنس کو بھی ایسا ہی محسوس نہیں کر پاتے ہمارا من کہیں اور لگ جاتا تم کہیں اور لگ جاتا ہے ہلیلوئیہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پربو کے پریزنس کو محسوس نہیں کر پاتے آج ان کا من پرمیشہ سے بھٹا گیا آج نشے میں جا چکے ہیں آج گلت کم میں جا چکے ہیں بچاء کے کام میں جا چکے ہیں اور اپنے موج مستی کو اپنے جیون میں ارہنے کے لئے دونوں نامے پیار رکھ کر چل رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کو اس میں تو سمجھ میں نہیں آتا لیکن بار میں اس کا پریڈام ملتا ہے پھر بھی وہ کیا کہتے نہیں اسی میں رہنا اچھا ہے اس لئے اسی بندھن میں بندے رہا تھے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے جین نے بندیش کیوں یہ ہے بندھن کیوں میں اس سے کیوں نہیں آجاتھ رہا کیوں میرے جین نے بندی ہوئی یا بنی ہوئی ہے پرمیشر سے بھٹک چکا ہے شاپیت ہے وہ پروس جو منوشیہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اس کا سہارہ لیتا ہے جس کا من یعوی سے بھٹک جاتا ہے کن لوگوں کا من اجھ پرمیشر سے بھٹک گیا ہے جو پرمیشر کو جانتے ہوئے بھی آج کہیں اور چلے جا چکے کہیں اور جا چکے ہیں پربیشو مسیح کو چھوڑ کسی اور کے رات نہ پوجا کرنا شروع کر دیئے پربیش و مسیح کا نام لیتے ہی نہیں اور اور کسی اور کسی اور کا نام لینا شروع کرتے ہیں تو ہم پاپ کرتے ہیں جب ہم ایسا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں پربیش و مسیح ہے لیکن پربیش و مسیح کا نام کو جاننے کے باورجد بھی آج ہم کیا کر رہے ہیں کسی اور کا نام لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی اور مدھیست ہے کوئی اور میڈیٹر ہے اور یہ پاپ ہے پربیش و مسیح کا نام دیا گیا ساف ساف پرمیشہ کے وچن میں لکھا گیا ہے پڑھتوں کے گاب میں چاندھیا پارواز بچن میں سورگ کے نیچے اور پرتھے کے اوپر کے بلے کھی نام دیا گیا اور اس کا نام پرابیش مسیح ہے اور اسی کے دورہ ادھار ہے اور پربو کا بچن یہ بھی لکھائی گیا ہے کہ جس کے پاس پتر ہے اسی کا ادھار ہے تو وہ کون سی پتر کے بات کر رہا ہے یہ وہ پرمیشور کا پتر پرابیش مسیح کے بارے میں تو جس کے پاس پتر ہے اس کا ادھار ہے جس کے پاس پتر نہیں کسی اور کو میڈییٹر بنا کے بیٹھے ہو کسی اور سنتوں کو میڈییٹر بنا کے بیٹھے تا آپ کا کبھی دھانی ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا پرمیشہ آپ سے پوچھے گا کیا میں نے تجھے وچن نہیں دیا کیا میں نے تجھے بات ہی نہیں کیا وچن کے دورہ کیا تجھے وچن کو کھول کرنی پڑا پرمیشہ آپ سے پوچھے گا ایل plateau کو رحمہ ایل daarаж بھی آپ کو کر رہے پڑھ رہا لیکن تب بھی آج کسی کارنا نہیں چاہتے اس نے ستر کر رہو کہ کہیں کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے پرمیشور سب کچھ پوچھے گا سب کچھ لیکھا لے گا اس وچن کے نصار پربھونائے کرے گا یہ دی اپنے وچن کا سنا ہے علیلویہ پریتوں کے کام میں میں نے ایک کو بتا دیا کہ چوتھا تیا بارہ وچن میں لکھا ہے کسی کے دورہ دھارنے کے اول پربیش مسیح کے دورہ ہی اتھارے وہی ستھے وہی مارگ اور وہی جیون ہے یہ بھی ساف سب لکھا ہے وہی ستھے ہے کون پربیش مسیح وہی مارگ ہے کون پربیش مسیح اور وہی جیون ہے اب ان باتوں کو چھوڑ کے کسی اور کا نام لے رہے تب بھی آپ گلت کام کر رہے اور پربھون کو دکھ دے رہے ہو پربھون کو کیا کر رہے ہو دکھ دے رہے ہو پرمیشور سب کچھ کہتا ہے کہ تم میرے آگیا کو مانت اس سے جیویت رہے گا لیکن آج ہم پرمیشور کہ آگیا کو نہ مان کر کسی مان رہے ہیں کسی اور کو خوش کرنے کے لئے ہم کوئی اور راستے پہ چل پڑے تو یہ کیا کرے ہیں ہم پربھون کو دکھ دے رہے تو بتائیے ہم پرمیشور کے پرسند کرنے والے ہو کر یوگی کیسے بنے یہ برانے کے کتاب میں پڑھتے تو وہاں پر لکھائے کہ پرمیشور کے پرسند کرنے والے ہو کر یوگی دکھائے تو پربھون کو پرسند کرو کیسے کہ پربو کی آگیاوں کا پالن کر کے ہی ہم پربیش و عیدی کو پرشن نہیں کر سکتے ہیں نہ کی کچھ اور کرگی پربو کا جو بچن کہتا ہے یدی آپ کروگے تو آپ جیفت رہوگے پربو کاíd پرمیشی کا بچن کیا کہتا ہے یدی تم میرے آگیاوں کو معنوگے تو تم جیفت رہوگے لیکن آج ہم کسی اور کا بچن مار رہے کسی اور کے راستے میں چل رہے ہیں کسی اور کے بنائی ہوئے راستے میں چل رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا کر رہے ہیں جو بچن کے باہر ہو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ پرابو کو دکھ دے رہے ہیں تو آپ پاپ کر رہے ہو ہلیلوی آج کتنے لوگ بھٹک گئے ہیں پرابیشو مسیح سے ان کا من بھٹک گیا ہے گلت راستوں میں اور گلت سکھا میں جا چکا ہے اور سکھا کے بارے پرابو کا کہتے ہیں یدی کوئی اور سکھا تجھے آ کے دے تو تو اسے گرہن نہ کرنا پرابو کا بچن کہتا ہے پڑی اس وجہ کوئی پیالاتی میں تھی اس میں کوئی اور سکھا کر دیں تو تو اسے کیا نہیں کرنا گرہن نہ کرنا کیول گئی سکھا ہے جو بائبل میں لکھی گئی ہے آج لوگ بھٹکار ہیں آپ کو پرابو سے دور ہو رہے ہیں اس لئے بھی ہمارے جیون میں وہ آشیشے کو دیار بند ہے شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہے جب آپ اس پرابیشو مسیح کے سٹک سکھا کو نہ پکڑ کے کسی اور کے سکھا کو دھارن کر کے بیٹھے ہوئے ہوں اور جس کے وجہ سے پرابو کو دکھ ہوتا ہے جب ایسے اسے کاموں کو کرتے ہو ہلیلوئیہ کوئی دوسرا تیسرا نہیں کہ وہ لیکھی ہے پرابیشو مسیح ہے اور کوئی تیسرا چوتھا نہیں ہے کتنے لوگوں کو پرابیشو کا وجن سمجھ میں آرہا ہے پرابو آپ سے پیار کرتا پرابو چاہتا ہے کہ آپ پوری دیتی سے پرابو کے مارگوں میں چلو پرابو کو پرسند کرنے والے ہو کر یوگ کی دکھائی تو پرابیشو مسیح کی سمجھتی نامیں ہلیلوئیہ تو شرابیت ہوا وہ منشے جو منشے پر بھروسہ رکھتا ہے وہ پوروش جو منشے پر بھروسہ رکھتا ہے آج کتنے لوگ ایسے ایسے منشے پر بھروسہ رکھتے ہیں ہلیلوئیہ تو شرابیت ہے وہ پوروش پرابو پرابویشو کا وجن کہتا ہے ہلیلوئیہ پربو کا دھنیواد ہو پربو کی ستوٹی ہو ہر چیز کے لئے آپ بھروسہ نہیں کر پار پربوشی مسیح پر اور کسی اپنے جیون میں آشیش کو دیکھو گے اور جب ایک اور وچان پڑھیں گے پہلا تیمیتھیو چھٹوا دیا ہے اس کا تیسرا وچان میں پڑھیں گے فرس تیمیتھیو چیپٹر سکس آن ورس ٹری یہ دی کوئی اور یہ پرکار کا اوبدش دیتا ہے اور کھری باتوں کو ارثات ہماری پربیش مسیح کی باتوں کو اور اس اوبدش کو نہیں مانتا جو بھکتی کی نصار ہے تو وہ ابھیمانی ہو گیا اور کچھ نہیں جانتا ورن اسے ویواد اور شبدوں پر ترک کرنے کا روک ہے جسے سے ڈاہ اور جھگڑے اور نندہ کی باتیں اور برے برے سندیح اور ان منشوک میں ورث رگڑے جھگڑے اتپنے ہوتی جس کی بودھی بگڑ گئی ہے اور وہ ستے سے ویہین ہو گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھکتی کمائی کا دوار ہے آج ہم کیا کریں کسی اور کو سکھا کو پکڑ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بودھی کیا ہو کہ یہ ادھر رہ در چلی گئی ہے کھری سکھا کو ناچھا اور پربیش مسیح کی باہر کو سکھا دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا کر رہے اور پاپ کر رہے ہیں پربیش مسیح کا ویجن کیتا ہے کہ کھری سکھا جو کہ پربیش مسیح کی ہے سی بھا میں اسی کو ہی پکڑے رہنا ہے اس لئے مسیح میں بندے رہے پربیش مسیح میں بنے رہے وچن کو پڑے جاد سے زیادہ جس سے کوئی بھی آپ کو وچن سے بھٹکان نہ سکے وچن کے دورہ آپ کو وہ بھٹکان نہ سکیں کیونکہ آج کل دوسری سکھا بھی آگے جھوٹی سکھا اور دھن کا لوگ آ چکا ہے اس لئے مسیح میں بنے رہے اڑے اور کھڑے رہے aráں کریں کسی کوئی دوسری سکھا دیتا تو ہم کیسے جانیں گے کہ کوئی اور سکھا ہے اس لئے بائبل کو پڑھو میڈیٹیٹ کرو جس سے آپ سمجھ سکو گے کہ یہ تو دلت سکھا دی رہا ہے ہمیں یہ تو جھوٹی سکھا دی رہا ہے ہمیں جس پر آپ کیا نہ کر سکو بھٹک نہ جاؤ پرمیشن کے راستے بھی پرمیشن کے راستے سے ہالیلویہ آج ایسی سکھا لے کر آ رہے ہیں جس سے اچھا اچھا ویشواسی لوگ کیا ہو گئے پرمیشن کے راستے سے بھٹک گئے ہیں جس پرمیشن کو چھوڑ کے کسی اور کا سکھا کو گرہن کر چکے کسی اور کا سکھا کو دی رہے ہیں ہالیلویہ پرمیشن کا دھنیواد ہو پرمیشن کی سکھا دی ہو تھنگ کی جیزو یہ سر جب آپ پرمیشن کے راستے سے بڑھتے ہیں دوسرہ دی بہتیوز دوسرہ دیاتا ہے اس کا سولہ راستے پڑھتے ہیں سترہ راستے پڑھتے ہیں تاکہ پرمیشن کا جن سکھتے بنے اور ہر ایک بھلے کام کے لئے تت پر رہے ہو پرمیشہ ہمیں صدح بنانا چاہتا ہے پربو میں دن با دن دن با دن کیونکہ یہ جو سمپڑا پویتر شاستر ہے پرمیشہ کی پرنا سے رچا گیا اور روپدیش جو ہے اور سمجھانے اور صدھانے اور دھرم کی سکھا کے لئے لابدہ یاگ ہے اور جب ہم پڑھتے پرمیشہ کے وچان کو چوتھا دیا ہے دوسرا وچان میں یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ڈانٹ اور سمجھا پرمیشہ کے وچان سے جو لوگ دھیٹھو کر بیٹھے ہیں جن کو کچھ سمجھی میں نہیں ہے تو جان پوچھ کر کے گرنی کرنا چاہتے ہیں تو ڈانٹ انہیں سمجھا لوگ پیار سے کوئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی حلیلویہ تو ڈانٹ اور انہیں سمجھا پربو کا دھنیواد ہو اور پربو کی ستوتی ہو اور دیسرا وچان میں پڑھتے کہ ایسا سمجھ آئے گا جب لوگ کھڑا اپنی امیلہ شاہ کے نصار اپنے لئے بہت سے اپدیشک پہ ٹور لیں گے اور ان کو اچھا لگتا ہے ان راستوں میں چلنا تو اپنے لئے ویسا ہی اپدیشک چھن لیں گے ویسا ہی پاسٹر ویسا ہی لوگ اسی طریقے لوگ ہر ایک پاسٹر پرمیشنر کی اور سے نہیں ہے اس میں جھوٹے جھوٹے لوگ میں میں سے آپ کو بتانا چاہتی ہمارے گھر میں ایک پاسٹر آیا تھا جو کہ جھوٹا تھا اور ہمیں بالکل پتا نہیں تھا کہ یہ جھوٹا بھی پاسٹر ہوتا ہے بعد میں پتا چلا اور یہ تو جھوٹا پاسٹر نکلا بعد میں پتا چلا کیونکہ ویسا کی نولیج نہیں تھی تو اس لئے اس سمجھ ہمیں پتا نہیں تھا لیکن کوئی جھوٹا پاسٹر ہمارے گھوسا آیا تھا ہماری گھر میں تو ہم کیسے جانے گی کہ جھوٹا یہ سچا ہے یہ اچھا ہے یہ بیسٹ ہے جو پرمیشنر کی مرجی کی نصار ہے وچن کے انصار ہی آپ جان پاؤ گے وچن کو نہیں پڑتے اس لئے تو آپ بھٹک جاتے ہیں پرمک کے راستے میں اور کسی اور کا نام لے لے آپ کیا کرتے ہیں اس کی اسطوتی اس کی پراتنہ کرنا شیڑ کر دیتے ہوں یہ کہ اپنی کان کی خجلی کے قارن اپنی ابھیلہ شاہوں کے انصار اپنے لئے بہت سے اپدیشک بٹور لیں گے انتھ کے دنوں میں ایسا ہی ہوگا کہ لوگ اپنے لئے کیا ہو جائیں گے اپدیشک بٹور لیں گے اپنے من کے نصار اپنی ابھیلہ شاہوں کے نصار وہ چلنے پھرنے لگیں گے تاکہ انہیں کوئی روکے نہ تاکہ انہیں غلط کام کرنے سے کوئی ڈوکے نہ اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ پرمیشک کے راستے میں جانے سے بٹکا رہے ہیں پرمیشک کا وچن ہے پہتر شاہد وہ سدھتا کیا اور لے کے جاتی ہے لیکن اپنی کان کی خجلی کے قارن اپنی ابھیلہ شاہوں کو پوری کرنے کے لئے وہ کیا کرتے ہیں پرمیشک بٹک چکے اور کسی اور راستے میں جانشورک سلو کر چکے اسے پرمیشک بٹک کہتے ہیں کہ انت کی دنوں میں خرید سکھشاہ کو سہ نہیں پائے گے لیکن پرمیشک بٹک کیا کہ انہیں ڈانٹ اور انہیں سمجھا انہیں واپس لے کر آ پرمیشک بٹک کی ستوتی ہو اور اسے جب آپ پرمیشک بٹک کی بٹک اور اپنے کان ستھی سے پھیر کر کتھا کہانیوں پر لگائیں گے وہ کتھا کہانیوں پر لگائیں گے ریلیجیس اس طرح کے باتیں اوپر من لگائیں گے اس لئے انہیں کیا کرتا ہے ستھی سے اپنے کل ستھی سے پھیر کر آج کیا کر رہے ہیں ستھی تو جانتے ہیں کہ پر بیشیمیسی ستھی مارگ جیوانی وہی ہے وہی مارگ اسی کے راستے میں چلنا ہے لیکن آج آپ اپنی کانوں کو پھیر چکے اور ستھی گتھا کہانیوں پر من لگانا شروع کر چکے ہیں پر یہاں پر پاچھا بچنیں پڑتے ہیں پر تو سب باتوں میں سافدھان رہا یہاں پر لکھائیں کہ تو سب باتوں میں سافدھان رہا ہلیلویا لیکن آج آج ہم کیا کرنے ہم سافدھان نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو سکھا دے ان لوگوں کو ڈانٹ اور انہیں سمجھا اور پربو کی راستے میں لے کر پربو کا بچن کہتا ہے دوکو ٹیس سو سمجھا پرچار کر اور اپنی سیوہ کو پورا کر پاسٹروں کو کہتا ہے سیوہ کو پورا کر خریبات سکھا سچی بات سکھا لیکن جھوٹی باتیں ان کی امیالہ شاہوں کے نصار نہیں لیکن جو پربو کا بچن کہتا ہے ہمارا کام ہے پرمیشن کے سچائے کو پرگٹ کرنا اور بتانا ان کی مرجی چاہے نہ سنے لیکن ہمارا کام ہے بتانا پربو کا دھنیواد پرمیشن سے پرمیشن کا بچن کہتا ہے کہ مارگ ستячے ستھے اور جیون کے پر پربیش مسیح ہے پرمیشن آپ سے لکھا لے گا جو جو بچن کو سنن پرمیشن آپ سے لکھا لے گا یہ دی آپ اپنے کان کو ستھے کے اور سے فیر رہے ہو یہ آپ کو باتیں اچھے نہیں لگ رہی کیونکہ آپ اپنی بھی لاشاؤں کے نصار کسی اور کو چوز کر لیا ہے میں نہیں کہتی پربو کا بچن کہتا ہے انت کے دنوں میں ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے لئے پاسٹرز بٹور لیں گے اوبدیشن کو بٹور لیں گے کیونکہ وہ اپنے من کی اکشہ کے نصار تاکی کر سکے اسے کوئی روکے نہ اسے کوئی ٹاکی ہو نہ اور اس لئے وہ جو اوبدیشن بھی ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنے لالج کے لئے اپنے لوب کے لئے کیا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کام کرتے ہیں ویسے ہی سکھا دیتے ہیں خری سکھا کو لوگ آج کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے نصار چلنا نہیں جاتے ہیں اپنی گن کی خوش لے کے گارے پربو کا بچن خود کیا آتا ہے تو اس لئے میں کہتی ہوں روز بھر روز بچن پڑھو روز بھرو جس سے کوئی بھی آپ کو پرمیشن کے راستے سے بھٹکان نہیں سکے میرے پاس تو بہتا ہے تھے مجھے بھٹکانے کے لئے لیکن میں بچن کو پڑھتی گئے مجھے پتا چلتا گیا اس لئے کوئی مجھے بھٹکان نہیں سکے بہت سارے ہیں بہت سارے آفر بھی آئے لیکن پربو کا نگرہ کے دورہ پرمیشن میں بنے رہے ہیں بیماری بھی آپ کو نہیں بھٹکا سکے گی گولالچ آپ کو نہیں بھٹکا سکے گا یہ دی آپ بچن میں مجبوت ہو یہ دی آپ بچن کو روز پڑھ رہے ہیں میڈیٹ کر رہے ہیں پراتھنا کر رہے ہیں تو اس لئے بچن کی نالجی بھی جارہ رہی ہے پراتھنا بھی جارہ رہی ہے دونوں ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اور کوئی آپ کو پربو کی راستے سے بھٹکان نہ سکے اسیو مسیح کے سامرتی نام میں پربو کا دینے واد ہو اس کو پتا ہے شیطان کو کہ کس کو کس طریقے سے بھٹکان ہے جو انی جاتی اس کو انی جاتی کے طریقے سے بھٹکاتا ہے جو کرشن ہے جو وشواسی ہے اس کو وشواسیوں کی طریقے سے اس کو بھٹکاتا ہے خریب دیش کرسانے سے کہیں گے جھوٹے بووشہ تکتائیں گے جھوٹے پرچارک آنگے جو پرمیشن کی سکھا کے علاوہ کسی اور کا نام لے گے آپ کو سکھا دیں گے اس لئے ساو دھان رہے ہیں پرمیشن کی سکھا کے علاوہ کہ اس لئے ساو دھان رہا ہوں کسی اور کے سکھا کو گرہان نہ کر لو کہ پرمیشن کی دنے نہ لگ جاؤ ہالیلویے کتنے لوگوں کا پرمیشن کی سکھا سمجھ میں آیا اس سے پرمیشن میں بنے رہے ہیں آڑے اور کھڑے رہے ہیں آئیے اپنے آنکھوں کو بن کر رہے ہیں سبھی پراتنہ میں جائیں پرمیشن کی سکھا دھانی واد ہو میں پراتنہ میں چھ لئے پرمیشن کو جھوٹی سکھا نہیں پرمیشن آپ کی جو پرمیشن کا وجہ اس کا نصار چلنے کے لئے مددہ سہتہ کرنا پرمیشن پرمیشن کا وجہ ساب کہتے ہیں یہ دی پرابی شیل مسید کے سکھا کو چھوڑ کسی اور کوش سکھا دے رہے تو تو سادھان رہنا پرمیشن کا وجہ کہتے ہیں یہ دی ہم ایسا کوئی کام کر رہے ہیں تو سادھان ہو جاؤ پرمیشن کا وجہ بہت سارے لوگ مدستتہ کی بات کرتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں یہ سنت وہ میڈیٹر یہ میڈیٹر لیکن ایک ہی میڈیٹر ہے بائبل میں سبے کہی بچوئی ہے اس کا نام پربیش مسی ہے یہ تھی کسی اور کا نام لے رہے تو اس کا مطلب آپ پربو کو دھوکھا دے رہے ہو اب کیا کر رہے ہو کسی اور کا نام لے کے آپ پاپ کر رہے ہو اب آپ کی مرجے کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے پر میں شکبہ چند سن لیا سیکھ لیا کی کھری سکھا کو لوگ سہر نہ سکیں گے اپنی کان کی خجلی کی کارا ستی سے اور کیا کرنے کے اپنے کانوں کو فیر لے گے اور اپنی من کی ابھیلہ شاہ کے نصال وہ اپدیشک اپنے لئے پاسٹرز اپنے لئے وہ کو بڑھول لیں گے جو کی پربو کی عشاء کے نصال پرمیشہ کی سکھا کے نصال نہیں ہے تو اسے چھوڑ دو جو پربو کا صحیح سکھا دے رہا ہے تو اسے پکڑ لو پربو کا دنیوا دو بھٹکا رہا ہے جو شاہدان سکتی بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے ہم سبھی انتھ کی دنوں میں آ چکے شاہدان بھی اپنے بڑا جھوڑ دکھا رہا ہے اچھے اچھے وشواسی کو بھٹکا چکا ہے ہاں لئے میں پراہت نہ کرتی ہوں جو ایسے وشواسی بھٹک چکے پیچھے ہٹ چکے ان کا من بھٹک چکا ہے تو پربوشہ کہتا ہے شراپیت ہے وہ منوشی جس کا من پرمیشور سے بھٹک چکا ہے تو اس کا پربوشہ آپ سب کہتا ہے کہ وہ شراپیت ہے اب بتاؤ اب کیا بڑنا چاہتے ہوں میں پراہت نہ کرتی ہوں پربوشہ مسیح 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 کا نام کو لے کر کسی اور کا نام لے رہے تو پربوشہ اس کو کیا کہتا ہے کہ وہ شراپیت ہے وہ منوشی جس کا من پرمیشور سے بھٹک چکا ہے میں پراہت نہ کرتی ہوں جاتھ ہو جیشی کی سامرتینا میں جو ایسی باتوں میں جو پائے جاتے ہوں get out in the matinee name of Jesus کیونکہ پربوشہ نے کام دے کہ ان لوگوں کو ڈانٹ اور سمجھا پربوشہ کا بچن کہتا ہے اس لئے میں آپ کو پربوشہ کا بچن شیئر کر رہی ہوں آپ مانو چاہے نہ مانو میں آپ کو بچن بتا رہی ہوں پربوشہ کا بچن یعنی آپ مانو گے تو آپ کے لئے وہ بھلائی کو ہی اتپنکری کی نہیں مانو گے آپ کی مرجی ہے کوئی فورس نہیں ہے میں پراہت نہ کرتی ہوں پربیی شکی سامرتینا میں جو بھٹک چکے میں پراہت نہ کرتی ہوں مورسی رسالہ خرید سکھا جو پکڑ لو اپنے جیون میں اور کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی آپ کے جیون میں وہ آپ کو کیا نہیں کر پائے گا کوئی بیماری کو شیطان کوئی چیزیں آپ کو چکر نہیں پائے گی دیا ہے کی بھی لیکن آپ اس پر چاہے وانت ہو گئی شو مسیح کے سامرتی نام میں پرمیشن کے بچن میں آجاؤں پرمیشن کے بچن میں آجاؤں پرمیشن میں پوڑی دیتی سے آجاؤں حالیلوی آرہی OKDRA daíعب Go Billy جھوٹی تکر ابھی جیون سے جائیش کے سامرتی نام میں جوتے پاسٹر plus سے جائیش کے سامگٹی نامے ہارے گلس سے چھک پکڑ اور کچھا پکڑ کے ہوں protective میں آپ پراتھ نہ کرتی ہیں اجاؤں جیسے آپ ازعان ہیں پروارہ جن کے اس لب کے گھر میں دین پرڑتی ہے دن کو اتشاء کرتی ہے وہ بیماری تو آج اس کی پرویم چل رہی ہے میں پراتھ نہ کرتی ہے پرویم سے اجاد ہو جائج ہالیلویہ 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 کی تعریف ہوں پروبو ساہر پراتہ کو سننے دھنیوات کرتے ہیں اور ایک جن کو جو گللت سکھا میں پکڑ کے چل رہے ہیں پروبو یہیشو کے سمرتی نامے گللت سکھا سے آجاد ہو جاؤ من پھراؤ اور پرمیشور کے پاس لوٹ آؤ پروبو اپنے چھٹکارہ دے دیا پروبو اپنے پلائس کر دیا میں دھنیوات کرتی پیتا پرمیشور جہاں اپنے وچن کے دوربات کیا جو وچن کو انہوں سنا ہے جو بیج ہوئے آگئے سوگ نفل لے کر آنے والے بن سکے پیتا پرمیشہ پربو دیا کو ربیتا پرمیشہ انگرد پیتا پرمیشہ جن کا من پرمیشہ آپ سے بٹک گیا ہے وہ پھر سے واپس آنے پائش کے سامردھینا میں پربو سارے پراتھنا کو سنگیاں میں دھنیواد کرتی پیتا پرمیشہ جن کو رات کو نیند نہیں آتی پربو جائے جو نے مٹھی نیند دینا پیتا پرمیشہ تاتری کو سب نے درشن کے دور آبات کرنا آپ پرمیشہ اپنا پرکاش ان کے پرچمکا اور سب نے درشن کے دور آبات کر پیتا پرمیشہ ان کے جیول میں سب کو سفر بنا پیتا پرمیشہ سب آپ کی ہاتھوں میں سامتے ہیں کھری سکھا کو کرنسار چلنے کے لئے پربو مدد دوسائتہ کرو جن کی آنکھیں بند ہیں جو چانتی ہو بھی نیچر پارے یہیновی कی سامتے ہیں ان کے آنکھیں ان کے کن سب کھول جائے تو پربو جائب کی راستے میں چلنے والے ہو کر پڑھل جائے پربو یہیو کی نارمال نامتاری وشواسی نہیں بلکہ ایک کھرے وشواسی ہو کر بدلنے کے لئے میں پراتنہ کرتی ہوں پربو ساری براتنا کو سننیا وتنیواد کرتی پیتا پرمیشہ کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہو کر پڑھل جائے پیتا پہ ترکیا توiałیت형 میں کتاریций پیتا مکتی اور پربو سے بھٹا گیا گلت سکھا میں جا چکے تو آکہ وہ بھی آج کی وچن کو سن کر وہ منفیر آ سکے اور پربو کی نکٹ آ سکے تو آج کی وچن کو جرور شیئر کریں سبسکرائب کرنے نہ بھولیں اور گواہی دینے نہ بھولیں گواہی دینے کے لئے جو ورسپ نمبر دی گیا گواہی شیئر کرنے بھولیں اور پربو کے دھنے واد پربو کے سطورتی پربو میں وفاتاری کے ساتھ بنے رہے اپنے درشماز اپنے بھیٹ کو تھانس کیونک آفرنگ کو گوگل پیپے ٹیپ کے دھروں آن لین پیمنٹ کے دھروں دے سکتے ہیں مینک کے دھروں دے سکتے ہیں اور منسٹری کے پراتھ نہ کریں ہمارے پریبار کے لئے جو کی پریبار فیملی ہے ہالیلویہ جو پربو میں ہیں سارے ویشواسی سب کے پراتھ نہ کریں ٹیم کے لئے پریئر وریئر کے پراتھ نہ کریں تاکہ اور ہم جاتا سے جاتا پربو کے وچھن کو شیئر کر سکیں تاکہ لوگ بچ سکیں اور پربو میں آ سکیں جو پیچھے اٹھے لوگ وہ بھی آ سکیں پربو یہ شک میں ہالیلویہ اور آگمن کے لئے سب کو تیار کر سکیں بچانے کافی نہیں ہے بلکہ آگمن کے لئے تیار کرنا پرمیشہ کے وچھن کے سدھ بنو جیسا تمہارا سورگی پیتا سدھ ہے تو پربو انگرہ دینا پیتا پراتھ نہ کریں تاکہ ہم پرمیشہ کے وچھن کو شیئر کر سکیں لوگوں کو بچا سکیں اور سیدھ بنہ کے پرمیشہ کے راجعے میں پرسید کر سکیں آپ سبھی لوگوں کو جیہ مسیح کی پربو میں سدھا اندیت رہیں پیتا پتر پویت راتما کے تعریف کرو سبھی لوگ بلیں ہالیلویہ